کسانوں کے بھیس میں کچھ یقینی طور سے ایسے لوگ آئے ہیں جو ایسا ماجک لوگ ہیں میں کسانوں کو یہ چاہیے کہ انہیں پہلے تو چینیت کر کے انہیں الگ کریں اب بتائیے بلادکاریوں کا اور اس طرح کے جو ہنسک لوگوں کا کیا تعلق ہے اور خالستان تک کے نعرے جیسے آپ نے بتایا کہ خالستان کے نعرے لگ رہے ہیں یہ تو بالکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی دیش کے ساتھ میں یہ کھلوار ہے اور ان کسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے الگ کریں اور آدھرنی پردھار منطری شہیر نرد موڈی جی تو کسانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں تو اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کوئی راستہ مت اختیار کریے بلکہ آپ کو لوگتانترک راستہ اختیار کرنا چاہیے جیسے جیسے لوگ صبح کے چناب نزدیک آ رہے ہیں ویسے ہی دیش میں جو ہے وہ اور بھی زیادہ تیز آندولن ہونے لگے ہیں جو یہاں اور میں یہ سوال اسی لئے اٹھا رہی ہوں کیونکہ دیکھئے پہلے جو آندولن ہے وہ کہا گیا کہ کسانوں کا آندولن ہے پر اس میں بھی جو ہے وہ تارن تھرن یعنی کی پنجاب سے ہی آئے ایک دلت کی جو ہے وہ بے رحمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف پکشم بنگال سے آئی ہوئی ایک لڑکی کا ریپ کر دیا جاتا ہے اور آج پھر ایک بار جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ دلی کو گھیرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ دیش کے کسان ہے اور اپنی مانگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف کچھ تصویریں اور ویڈیو آج شوشل میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں جس پر یہی لوگ جو یہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی یعنی کی بیجیبی سرکار کو جو ہے وہ پنجاب آزاد کر دی رہا چاہیے کیونکہ ہمیں تو اسے خالستان بنانا ہے ہم اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شمون کاسمی سر اور سر سے بات کریں گے کیا یہ سچ میں دھرنا پردشن ہے کسانوں کی مانگوں کو لے کر کیونکہ جس سمیہ پر کھیت کا دھیان رکھنے والے کسان کھیتوں پر لگے ہوئے ہیں تو آخر کار پولس کے ساتھ ہاتھ پائی کرنے والے پردھان منتری نریندر مودی کو لے کر تمام اپشبد کہنے والے لوگ وہ کون ہے جن کو لے کر پولس پہلے ہی جو ہے وہ ہائی موڈ پر ہے ہائی الٹ پر ہے مفتی سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پورے ماملے کو کہ پہلے دھرنا پردشن ہوا اور اب جو کچھ کسان نیتا ہے وہ خود جو ہے وہ اس آندولن سے پیچھے اٹ رہے ہیں دلی کو گھیرا جا رہا ہے پولس کو جو ہے وہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں خالستان کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کو آزاد کر دو ہم خالستان بنائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ میں کسان آندولن ہے یا پھر ایک بڑی ساجش رچی جا رہی ہے کیونکہ دیش میں ہونے جا رہے ہیں لوگ سبھا چنہ میں سب سے پہلے اپنے دیش کے کسانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیش وکاس کی اور اگرسر ہے آپ کرپیا کر کے ایسا آپ کے ایسا آپ کا آچرن نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل جیسے کسی ایک دوسرا دیش دوسرے دیش میں جا کر کے سنگھرش کر رہا ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے یہ دیش ہمارے بڑوں نے آزاد کرایا تھا اور اس میں ہمارے یعنی اتنے جیالے اور ایسے لوگوں نے اپنا بلیدان دیا تھا ان میں بھگت سنگھ بھگت سنگھ جی ہمارے سب سے پہلے اگرنی لوگوں میں سے تھے اور وہ پنجاب کی دھرتی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے پورے دیش کی آزادی کے لیے جو کام کیا اور جو بگل پھونکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے خاص طور سے جو کسان ہیں انہیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور یہی وجہاتی کہ جس وقت یہاں انگریز آیا ہے تو انگریز نے پہلے ہمیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے اس میں باٹا اور الگ الگ جو اس زمانے کے اندر جو راجہ مہاراجہ تھے یا نواب تھے زمیدار تھے ان لوگ کو رفتے رفتے کنٹرول کیا اور کنٹرول کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پورے دو سو سال تک یہاں حکومت کی اس سے پہلے یہاں مغلو نے کی وہ بھی ہمارے دیش کے لوگ نہیں تھے اس لئے کہ آج ہم دیش کے لوگ اپنی سرکار چلا رہے ہیں ہم بھارت کے لوگ ہیں جو بھارت ورش کو چلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آدھرنیے پردار منتری شیرین موڈی جی انہوں نے ان دس سالوں کے اندر آ کر کے جو کاریے کیا ہے وہ انوسرنیے ہیں اور پورا وشو اس کا انوسرن کر رہا ہے جس طرح سے پورے وشو کے اندر ہماری ہماری گریمہ کو لوگوں نے مانا ہے اور ہماری عزت ہوئی ہے میں سب سے پہلے اپنے پنجاب کے جو گھڑے فارورڈ کسان ہیں میں ان سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں سمجھ کسانوں سے کہ آپ کرپیا اپنے آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریے اور اگر آپ ایسا کوئی کرتیے کرتے ہیں تو یہ دیش کے لئے اچھا نہیں ہے پردیش کے لئے اچھا نہیں ہے اور یہ سرکار میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ جو موجودہ سرکار چل رہی ہے اگر آپ اس کا اس کی بیک گرونڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں بلکل میں کہ یہ راجنی تک بیک گرونڈ نہیں بلکہ یہ سیوہ سیوہ بھاؤ ان کے اندر ہے چاہے آپ آرے سے اس کی بیک گرونڈ کو لے لی جو لوگ آرے سے اس کے اوپر انرگل ٹپنیاں کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے تپسیاؤں کو تو دیکھئے ان کے تیاق کیوں تو دیکھئے جن لوگوں نے تیاق دیا اور راشت کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے آج راشت کے لوگ ان کا انسران کر رہے ہیں اور راشت کے لوگ اگر انہیں آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہہ رہے ہیں کہ جو کسان ہیں عام آدمی پارٹی اور کانگرس جو لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ کسانوں کو جو ہے وہ برٹیش راشن کی طرح روکا جا رہا ہے کیلے لگائی جا رہی ہیں سر اگر کسی مدے کو لے کر آپ کو مانگے منوانی ہیں دیکھئے آپ بھی جو ہیں وہ انہ مومنٹ کا حصہ رہے تھے آپ بھی پھر دیکھئے وہ آندولن بھی رامڈلا میدان میں ہوا تھا اگر اپنی مانگوں کو منوانا ہے تو اس کے لیے کچھ پردشن کے لیے جگہ چننی چاہیے پر دلی کو گھیرنا ہمیشہ دلی کو ٹارگٹ کرنا اور خالستان کو لے کر اس طریقے کی باتیں کرنا اس پر بھی پکش کیوں باتیں نہیں کرتا صرف یہ کہتا ہے کہ کسانوں کو روکا جا رہا ہے ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں آپ کا ایجیٹیشن کرنا اور آپ کے اپنی بات کو رکھنا یہ آپ کا مولک ادھکار ہے مگر وائلینس کرنا سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانا اور سرکار کے خواہ وشیس کر جو ہے وہ فورسز سے ٹکرانا یہ تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور ایک طرح سے آندولن ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور آندولن کے لیے آپ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے تو جو آپ اگر جہاں بیٹھیں وہیں بیٹھ کر کے آپ جہاں سڑکے بادھا نہ ہوں اور اپنی بات کو کہیے جو آپ کے سمجھ چاہے آپ کہہ سکتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو سرکار نے کسانوں کے کلیان کے لیے کام کیا ہے وہ تو اب تک کسی سرکار نے کیا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی سوچئے عام کسانوں کو جو چھوٹا کسان ہے اسے یعنی دو چار مہینے کے اندر اس کے کھاتے کے اندر دو ہزار روپے چلے جاتے ہیں چھ ہزار روپے اسے سال میں ملتے ہیں ان کے فصلوں کا بھی اچھی تدام مل رہا ہے جو جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی سرکاروں نے اتنا کام نہیں کیا تھا جتنا موجودہ سرکار موڈی جی خود یہ غریب گھر سے نکل کر آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ غریبی کیا چیز ہے انہیں پتا ہے کہ کسان کا بیٹا کس طرح سے کسان محنت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کا سمان ہمیشہ رہا ہے اور تو کسانوں کو بھی اس کا دھیان دینا چاہیے میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ آج ہم آزاد بھارت کے ہم کسان ہیں ہم کسی ایسی سرکار کے پاس نہیں جا رہے ہیں جو کہیں ہم غلام نہیں ہیں بلکہ ہماری اپنی سرکار ہیں تو اس لیے میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فصلوں کا اوچی تاپ کا دھام مل رہا ہے ابھی ہماری اتراخن کی سرکار نے اور اترپردیش کی سرکار نے ہمارے مانی مقمندری شیر پوشکر سنگھ دھامی جی نے گنے کے ریٹوں کے اندر بھی اضافہ کیا ہے اور کسان خوش ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے آپ کا تو سب آدھر کرتے ہیں سب آپ کو انداتا کہتے ہیں اور آدھرنی پردھان مندری شیر موڈی جی تو کسانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں تو اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کوئی راستہ مت اختیار کریے بلکہ آپ کو لوگتانترک راستے اختیار کرنا چاہیے یہی ہے نا سر کے ایک طرف پردشنکاری اپنے آپ کو کسان بول رہے ہیں وہیں دوسری طرف سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے حلہ ہنگامہ کیا جا رہا ہے پولس کے ساتھ جھڑپ کی جا رہی ہے جس طریقے کی تصویریں آج دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا بھروسہ کرے گی کہ یہ سچ میں کسان ہے نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کسانوں کے بھیس میں کچھ یقینی طور سے ایسے لوگ آئے ہیں جو ایسا ماجک لوگ ہیں میں کسانوں کو یہ چاہیے کہ انہیں پہلے تو چینیت کر کے انہیں الگ کریں اب بتائیے بلاتکاریوں کا اور اس طرح کے جو ہنسا جو ہنسا لوگوں کا کیا تعلق ہے اور خالستان تک کے نعرے جیسے آپ نے بتائیے کہ خالستان کے نعرے لگ رہے ہیں یہ تو بالکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی دیش کے ساتھ میں یہ کھلوال ہے اور ان کسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے الگ کریں اور ایسا ماجک لوگوں کو وہاں سے نکالیں اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ لال کلے کے اوپر جو ہے پچھلے اس میں جو ہمارا ایکسپریئنس ہے وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے لال کلے کے اوپر جو ہے اپنا جھنڈا فیرا دیا تھا وہ بہت غلط بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دیش ایک دیش سریش دیش اور اس دیش میں کسی بھی سمجھے ہیں تو ہم سب لوگ مل کر کے اپنی سرکاریں چلا رہے ہیں پنجاب ہو یو پی ہو اتراکھن ہو جتنے بھی ہمارے ہمارے اسٹیٹ ہیں ہم سب لوگ اپنی جگہ پہ اپنا اپنی سرکار اپنے آپ سوچاروں روپ سے چلا رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے اس بات کے کہنے کا اگر ہم ایسے ٹکڑیوں بٹیں گے ایسی باتیں کریں گے تو اس سے دیش کمزور ہوگا اور دیش کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر صاحب غلام بن جائیں گے تو اس لئے ضروری ہے کہ اپنے دیش کی سرحدوں کو مضبوط کریں اور اپنے اندرونی چیز کو ٹھیک کریں آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں الگ الگ مادھیام ہے اس کا آپ اپنے اسٹیٹ لیبل پر یہ بات کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ میں تو اپنے جو پنجاب کی سرکار ہے وہ تو اسے اپنے ہواں کرتبیوں کا نروہن کرنا چاہیے نہ کہ انہیں اکسانا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار جو ہے پنجاب کی سرکار بھی کہیں اس میں ملوث ہیں اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گرہ منترالے کو اس کے اوپر ضرور سنگیال لینا چاہیے کہ ایسے سماجک لوگ کون لوگ ہیں جو دیش کی ایکتا اور اکھنٹا کے بارے میں ایسے اگر سوال کریں گے تو پھر دونوں طرف سے الگ الگ خالستان والے ہوں گے پھر دوسری والے ہوں گے پھر الگ الگ ہوں گے تو اس طرح سے اگر ہم نے ذرا سا بھی کوئی ایسا ایسا ہم نے کوئی ایسا ہم کرتیے کرتے ہیں یا خالستان کے نعرے لگاتے ہیں یا کسی اسٹیٹ کے یا کسی اس کے اس میں نعرے لگاتے ہیں تو یہ بالکل دیش دیروہ میں آتا ہے ایسے لوگوں پہ فوری طور سے کارروائی بھی ہونی چاہیے اور ان کسانوں کو انہیں اپنے سے الگ بھی کرنا چاہیے اور اس وقت سارا دیش جو ہے وہ پرگتی کی اور ہے اس وقت تو کوئی ایجٹیشن کا مطلب ہی نہیں تھا سارے فصلوں کے دام اچھے مل رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کسان اپنے کھیتوں کی فصلوں کو لیلہاتے دیکھتے ہوئے خوش ہو رہا ہے پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایسا محول بنانے کا پریاث کر رہے ہیں تو اسے راج نیتی راج نیتی کرنے کے منچ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھی خاصی سرکار کو آپ وچالیت کرنے کا پریاث کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت راشت کے اندر وہ ایک مضبوط سرکار ہے مضبوط پردھان منتری ہیں اس لیے یہ مت بھولیے ہم یہ نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی دیش کی ایکتہ اور اکھنٹہ کو قائم رکھئے اس سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے خالستان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کیا اس لیے اس طریقے کا محول بنایا جا رہا ہے سرکاری سمبتی کو نقصان پہنچا جا رہا ہے کہ لوگ سبھا چناؤ آنے والے ہیں سر نہیں نہیں آپ کو بتائیں کہ کیا مطلب ہو سکتا ہے کسی ایک اس کا سارے جتنے ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو انیکوں پارین ساری چیزوں کو نکار چکے ہیں اور جتنا پنجاب کا یوگدان اس دیش کے اندر ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر آندولن میں نظر آتے ہیں تو وہ آندولن جیوی ہیں وہ آندولن جیوی جو ہیں وہ ہی تو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پوزیوٹیوٹی میں بدل چکی ہے اور انہوں نے بھی صرف یہ کی مادیم سمجھ لیا ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کو کرنے کے لیے آپ وچالیت کریں میں ان سارے آندولن جیویوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپیا جو ہے اہنسہ کھو کر ناندولن چلائے ہیں اور اہنسہ کبھی بھی کسی مددے کا حل نہیں ہے اہنسہ کھو کر ہی اپنی بات رکھی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مہاتمہ گاندی جی کا فارمولا کہ اہنسہ کو روک کر ہی اہنسہ سے سارے ادھکار پرابت کیے جا سکتے ہیں تو اہنسہ کا راستہ ہمیں اپنانا چاہیے کوئی بھی ہنسہ کا راستہ ہمیں ہر ہنسہ کے راستے کو تیاغنا چاہیے اور یہ سرکار جو ہے بہت پاردرشی ہے بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل سے ایسے سرکار آئیے جس نے دس سال کا دس سال میں ساٹھ سال سے زیادہ کام کیا ہے